ویلکم بیک ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اسٹرولوجی وید فرہ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ازر محمود چودری اٹرنی اٹلاو ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام فرہ رانہ بھول رہی ہے میں نے فرہ جیسے ہی آپ نے کہا میں سمجھ گئی میں نے کہا اور کوئی جو ہے وہ اس طرح فرہ نہیں کہہ سکتا کیا حال ہے آپ کا بس ٹھیک ہے آج صاحب اور بھی زیادہ پیاری لگ رہی ہے کیا راز ہے آپ کی خوبصورتی بڑھتی جا رہی ہے ہربنیک ہربنیک جو آپ کی پروڈکٹ ہے وہ راز ہے اور وہ میں استعمال کر رہی ہے جی بالکل یوز کر رہی ہوں دیکھیں اب فرق صاحب ظاہر ہے اب بات یہ کہ باقی کوئی کالر پر کہے باقی کوئی کالر بھی کہے تو پھر زیادہ پتہ چلے گا جی ہاں نہیں ضرور سب لوگ نوٹ کر رہے ہوں گے لیکن کہہ کوئی نہیں پا رہا ہے شرم آ رہی ہے ہاں ماشاءاللہ اتنا بیزی رہتی ہیں آپ اس کے باوجود بھی فریشنیس ہے آپ کے چیرے سے ہاں یہ بات تو ہے تو اس میں کافی ہربنیک کا ہاتھ ہے آہوہوہ، اہوہ بیزی نائس، تینک یو آہوہ آہوہ، آپ کے کہیس بہت اچھے ہیں آج کے تینک یو، آپ ان کی باتیں سن رہی ہیں آہو ہے، آہوہ جی لیکن ان کا جو سٹار ہے وہ آہوہہ ہمارے جملائی سے ملتا جملتا لگ رہا ہے ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس کیا ہے آپ جی رہی ہے ایسا اس کیا ہے کہ تین جو ائر سائن ہیں اس میں سے ایک جیمنائی ایک اکوئریس اور ایک لبرا ہوتا ہے تو آپ کی حیبٹس بہت زیادہ ملتی ہیں آپس میں آپ لوگ سمجھ لیں بہن بھائی ہیں تینوں اچھا ماشاءاللہ ان کو بھائی بنا لوں ان کو بھائی بنا لیں اچھا ان کو بتائیں تو اپنا تعریف تو کروائیں پہلے جی میرا نام اسلام علیکم میرا نام رانہ سلمان والیکم السلام جی میں انڈیانا پولیس میں رہتی ہوں میرا اپنا بزنس ہے اورگیلک سکن لائن کا اچھا ماشاءاللہ ان کی پروڈکٹ ہے ہربل ہربل پروڈکٹ ہے انڈیان اپلس انڈیانا میں جی ہاں تو یہ بہت جلد ہمارے ساتھ یہ پروگرام برینڈ بھی ہو رہا ہے ان کے نام سے اور یہ ہمارے ساتھ ان کا ایک سیگمنٹ بھی شروع ہو گا سنڈے برنچ میں بہت خوشی ہو بی جی ان کی تیاری شروع ہو چکی ہے بہت اچھی خاتون ہے ان کی پروڈکٹ بھی بہت اچھی ہے اور مکمل وہ ہربل ہے اس میں کوئی انگریڈینٹ نہیں ہے کسی قسم کی بھی نیچرل جی نیچرل جی نیچرل تو خود بھی یہ بہت اچھی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو یہی مانگے نہیں نہیں لیا یہ تو ہیوستن ہیوستن کی مارکیٹ تو بہت بڑی مارکیٹ ہے انڈیان اپلس انڈیانا سے تو بہت بڑی مارکیٹ ہے بلکو جی آپ بھی ہیوستن میں رہتے ہیں کیا جی میں ہیوستن کے سبرب میں شگر لینڈ میں ہیوستن ہی سمجھ لیں جی اچھا جی جی اچھا جی جی اچھا بہت نائیس طور پیٹی ٹیو پلیجر پلیجر پرا آپ سے توال پوچھ سکتے ہیں یا بعد میں پوچھ رہے ہیں بعد میں پوچھ لیجے گا ہمارے ساتھ کالر رکھا ٹھیک 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 ٹائم کم ہے ٹھیک 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 نیکس کالر سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر اجاز ہیں جو ہمارے گیس تھے لاسٹ ویک تئیس مارچ کو اور کینیڈا سے آئے تھے وہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم باریکم اسلام فراہبین کیسے مزا جائیں آپ کے بلکو ٹھیک ٹاک آپ بتائیے آپ خیریت سے ہیں لی اللہ کے شکر میں بلکو ٹھیک ٹاک ہوں اور ابھی آپ ہر بینک کی بات کر رہی تھی جی جی تو آپ نے میرے ساتھ ایک جاتی کی کہ آپ نے مجھے پہلے وہ پروڈکٹ بھیجی نہیں یہ رانہ سن رہی ہوں تو مسئلہ یہ ہے کہ لاسٹ ویک پروگرام بہت زبادرست تھا سب کچھ اچھا تھا آپ بہت زبادرست لگنی تھی از یوشل ما شاہ اللہ پاکستان کی پاکستان دیکھے پناسطر سے آپ نے کپڑے پہنے ہوئے تھے اچھا میں نے بھی اپنے ہتھل امکان کوشش کی تھی اچھا لگنے کی مگر اچھا لگنے کی جہاں پڑی میں نے محنت کی جناب یہاں سے میں سوٹ روڈ لے کر کے گیا اور لال ٹائی اور گرین انٹرکٹ کھایا مگر ایک تاریف بھی نہیں آئی بھئی حیرت ہے لیکن آپ کی تاریف میں نے کر دی تھی تو میں نے قصر پوری کر دی ساری وہ کہتے نا بنے کو کون کرا ہے بنے کی ماں اب یہ آپ نے خود کا ہے میں نے نہیں کہا یہ بہت 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 شکری ہے بہت بہت مزایا ہے ماشاءاللہ اور آپ سے بہت 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 سے بہت شوق سے دکھا جاتا ہے اور ماشاءاللہ یہ اربینیکن کے نام سے انشاءاللہ برینڈ ہونے والا ہے آپ اربینیک کو بلکے وہاں پہ کینیدا میں بھی مطعرف کروائیے ان کو سپورٹ کریں رانہ کو تو ہمارے گیسٹ کے بارے میں کچھ کہیں گے آپ جی بلکل میں سوال آپ کے مہمان سے بہلے تو ان کی رضاں سے سلامتر کرتا ہوں و علیکم و السلام اور سوال یہ ہے کہ آپ کی بریکٹس جو ہے وہ کس قسم کی ہے یعنی کس میں سپیشلائز کرتے ہیں فیملی لاو میں کرتے ہیں بزنس میں کرتے ہیں لٹیگیشن میں کرتے ہیں میں سپیشلائز کرتا ہوں جی بزنس ٹرانزیکشنز میں جس کو عام زبان میں کورپرٹ میٹرز کورپرٹ لاو کہتے ہیں اور سوال لٹیگیشن میں لاؤ سوٹس اس کے علاوہ میرے آفیس میں اور اٹرنیز ہیں ہم فیملی لاو بھی کرتے ہیں امیگریشن بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ کرمینل جسٹس بھی اور ساتھ ایرمنسٹریٹیو میٹرز فیڈرل یا سٹیٹ گورنمنٹ کے ساتھ جیسے آئی ایر ایس ہے یا اور فیڈرل دپارٹمنٹ کوئی بھی ہو تو یہی تین چار ایریز کورپر کرتے ہیں اچھا بہت 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 کی جگہ? M&A اور cross border. جی جی. M&A تو نہیں ہم کرتے وہ اس لیے کہ یہ اس کے لیے آپ کو جو نیو یورک یا واشنگٹن ڈی سی کی فرمز ہیں cross border جو transactions ہیں بڑی mergers and acquisitions کی. اس میں شاید وہ آپ کے لیے زیادہ useful رہے ہیں. ہم تو local matters ہیں state یا federal ووک کر لیتے ہیں. آپ کینیڈا میں ہیں تو cross border جو issues ہیں وہ we can handle them but I would suggest to Washington, D.C. اور نیو یورک فرمز. آپ رکمنڈ کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. آپ بھی ہے. چلیں تینکیو سو مچ آپ کے کال کرنے کا بہت شکریہ اور انشاءاللہ جلدی. بہت شکریہ سب ہمیں. جی تینکیو آپ کو بھی ہیسٹن میں بلا لیں گے جلدی ہم. تو ہم سب کو یہاں ہیسٹن میں جلدی بلا لیں گے گروپ ہم hold کرتے ہیں باقی کالرز کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے گیسٹ کی طرح واپس چلتے ہیں. یہ بتائیے کہ اگلا سوال آپ سے یہ کہ will power آپ کی بہت سٹرونگ ہے یا آپ کے profile کے مطابق. تو وہ تو میں نے دیکھ لیا کہ ہاں بہت سٹرونگ ہے will power. تو دوسرا اس کا سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ کتنی سٹرونگ ہے will power کہ اگر گھر میں کوئی مسئلہ ہو جائے اور آپ لوگ جو ہیں وہ بات کر رہے ہوں تو کیا ہوگا پھر؟ یا وہاں کیا ہوتا یہ کہہ دے نہیں اس میں ہم discuss کرتے ہیں میری وائف کو اکثر یہ شکایت رہتی ہے کہ میں بہت سارے فیصلے جو ہیں ان کے ساتھ discuss کیے بغیر ہی کر لیتا ہوں اور کوئی اتنی ان کی انپورٹیاں سے اسو نہیں ہوتی میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بڑے فیصلے ہیں ان میں ان کے مشورے سے کروں جو روز مرہ کے معاملات ہیں لیکن شاید اس کا تعلق ویل پاور سے نہ ہو یہ شاید خرگر میں ہی اسی طرح کا ایک سلسلہ ہو کے میہا بیوی کے درمیان ہی رہتا ہو لیکن ویل پاور کب اسی کلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ آپ نے فیصلہ کر لیا اب آپ اسے بدلیں گے نہیں چاہے کوئی آپ کا کتنا ہی نرم آپ کا دل نہ ہو جائے یا ہو نہ ہو لیکن آپ کا دل موم نہیں ہوتا اس فیصلے بر نہیں میں نے پہلے جیسے ارز کیا ایک دفعہ میں کوئی چیز سوچ لوں تو وہی بات ہو گئی نا یہ وہی بات ہو گئی تو اس کے بعد اس کا چینج ہونا جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہے تو آپ نے مان لیا نا بس کیا اس کے بعد اس کا تبدیل ہونا تقریباً ناممکن ہے چاہے کوئی خاتون آکے کہیں میں کہتا ہوں یہ پھر کچھ بھی ہو جائے ایک دفعہ میں نے کوئی چیز تہہ کر لیا اس میں بعض اوقات آپ کو میں چاہتا ہوں کہ جو آپ کے ناظرین ہیں وہ سنیں کہ اس کا بعض اوقات آپ کو فائدہ ہوتا ہے اور فائدہ اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی بہت مشکل کام ہے یا ایسا ایک کام ہے جو سمجھا جائے کہ شاید یہ آپ کے لیول کا نہیں ہے یا ہو ہی نہیں سکتا تو آپ اس کا ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اور آپ کا وہ کام ہو جاتا ہے پھر بعض میں انسان سوچتا ہے کہ یہ تو میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ایسے ہو سکتا ہے نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اس طرح کی آپ کے خیالات ہو جاتے ہیں جب عادت ہو جاتی ایکسپیرینسز ہو جاتی ہیں کہ آپ کے مشکل کام ہو جاتے ہیں تو پھر آپ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمارے فیصلے سب سارے سہی ہیں اور یقیناً سارے فیصلے سارے فیصلے سہی نہیں ہو سکتے اس میں پھر اکثر غلطی بھی ہو جاتی ہے پھر اس کے نتائج جو ہیں وہ بھی بھگتنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے رہے ہیں تو اس وقت پھر اگر آپ ذرا تھوڑی سی اتیاد کریں بیلنس بیلنس کا مطلب یہ ہے تھوڑی فلیکسیبیلیٹی رکھ لیں فلیکسیبیلیٹی رکھیں اور اور اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ جو جو میں سٹرگل کرتا ہوں مجھے اس کا وہ دیکھ رہی ہے ابھی پروگرام بلکل دیکھ رہی ہوں گی میں نے بتایا تھا مجھے افسوس بھی ہوتا ہے تو اس وقت پھر مجھے خیال میرے ذہن میں آتا ہے بیکس ہر ایک کو اللہ تعالی نے خدا دات صلاحیتیں دی ہوتی ہیں تو میرے گھر میں جو خدا دات جو صلاحیتیں یا گفت ہیں اللہ کی طرف سے وہ میری وائف کو اللہ نے زیارہ دی ہیں اور مجھے کام دی ہیں اچھا تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ میں جب ان کی بات کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا یا سوچتا نہیں ہے جو میں نے زیادہ کر لیا وہ ہی کرتا ہوں تو پھر بعد میں مجھے احساس ہوتا ہے کہ کیونکہ ان کو اللہ نے ذہن بھی زیادہ دیا سوچ بھی ان کی بہتر ہے پیشنس بھی زیادہ دی ویسی ہے تو عورت ان کا ویجن بھی مجھ سے بہتر ہے عورتوں کا ویجن جو ہے یہ مردوں سے بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے لیکن اب یہ ایک انسان کی پرسنیلٹی بن جاتی ہے آپ کوشش کرتے رہتے ہیں اس کو چینج کرنے کی بعض معاملات میں چلیں آپ نے ایکسپٹ کر لیا اور وہ بھی آن ائر سب کے سامنے تو میرا خیال ہے کہ پرانی ساری باتیں نل ان وائیڈ ہو جائیں گی اس کے بعد نہیں وہ ہے ہی بہت اچھی وہ کوئی ذہن میں رکھتی نہیں بات چلیں یہ تو اور بھی اچھی بات ہے تو کافی ان کی تعریفیں ہوگیں ہاں کالر لیتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں ایک سوال اور ان سے کرلوں کہ ماضی سے نارملی یہ سوال اس لیے میں نے رکھا کہ کوئریس آگے دیکھتا ہے پروگریسیو ہے پیچھے بہت کم لیکن آپ کا ماضی سے بڑا گہرا لگاؤ ہے اٹیچمنٹ ہے ماضی سے تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے ماضی سے لگاؤ کہ یہ ہے کہ میرے لیے بڑا مشکل ہے میں رشتوں کو بھول جانا میرے لیے بڑا مشکل ہے کسی نے میرے اوپر احسان کیا اس کو بھولنا اپنی انوائرمنٹ پرانا گھر اپنی انوائرمنٹ اپنا گھر پرانی چیزیں پرانی چیزیں اپنا خاندان اپنے رشتہ دار اپنا شہر جس ماہور تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میرے یہ پیور آپ کی کریکٹریسٹک ہے نارملی کوئریس میں یہ نہیں ہوتی اچھا مجھے یہ نہیں پتا لیکن میرے لیے جو اپنی پہچان ہے وہ اس کو بھولنا ناممکن ہے ناممکن ہے جی بلکل تو آپ نے اس کو بھی ٹک کر دیا ابھی تک آپ سو فار تو آپ کے نمبر سو میں سے سو چل رہے ہیں بالکل اس وقت حالانکہ آپ اٹھنی اور آپ نے پہلی کہہ دیا تھا مجھے ہمارے ساتھ کچھ کالرز بھی ہیں لیکن میں ایک سوال اور آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ آپ ہیں ایک امپارشل تنکر ہیں جب آپ کسی بھی چیز کا فیصلہ کرنے لگتے ہیں تو آپ امپارشل ہو کے دونوں طرف دیکھتے ہیں دونوں طرف کی بات سنتے جو کہ انتہائی مشکل کام ہے انتہائی مشکل کام ہے کتنا مشکل ہے یہ آپ ہمیں بتائیں کیونکہ آپ تو پارٹی ہوتا ہی ہوتا ہے بندہ کہیں نہ کہیں دیکھیں اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ یہ آپ کی نیچر کا حصہ ہے تو شروع میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے اندر بہت زیادہ کانفیڈنس ابھی ڈیویلپ نہیں ہوتا آپ اپنے کم عمری میں یا سٹوڈن لائف میں یا بھی مچور ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اگر یہ خصلت یا ability اللہ نے آپ کو دی ہے تو پھر آپ بعض اوقات تھوڑی سی ڈنڈی مار جاتے ہیں اپنے دوست کو favor دے دی لیکن آپ کوئی احساس ضرور ہوتا ہے کہ آپ نے یہ impartiality جو تھی اس کو چھوڑ کے اور favor دی ہے لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ مچور ہوتے ہیں confidence آپ کا بہتر ہوتا ہے آپ کو چیزوں کی سمجھانی شروع ہوتی ہے تو پھر آپ کا چاہے عزیز ہو رشتہ دار ہو دوست ہو پھر آپ آپ لا محالہ یعنی effortlessly نہ چاہتے ہوئے بھی آپ تو یہ اب ضروری نہیں کہ آپ اس کو develop کر سکیں بعض اوقات یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے بعض اوقات develop ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ کچھ کچھ کالر ہیں ہم کالر سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کالر آپ آنے آرہے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام میں رخصانہ کریں جی کہاں سے کال کر رہی ہوں میں ہیسنی پہ بات کر رہی ہوں جی بات کیجئے آپ کو یاد ہوگا یسٹریڈی میں اچھا یہ وہی خاطر ہے رخصانہ یہ وہی ہیں جن کا آج میں نے آپ کا ذکر کیا پروگرام شروع کرتے ہوئے اچھا بہی دیکھیں آپ نے کال بھی کال بھی بہت ملاقات میں آپ ایسا لگا جی بہت چیاری بات لیں جی تارے تینک سو مچ پروگرام میں دیکھتی ہی ملکات میری بچ ملکات 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 بچ بچ آپ پہچاننے کی کوشش کرتی آپ آج جب یوٹیوب پہ پروگرام دیکھیں گے یا رات کو ریپیٹ میں دیکھئے گا تو پروگرام شروع کرتے ہوئے میں نے یہ واقعہ شیئر کیا اپنے ناظرین کے ساتھ دیکھیں بیری گرو میں ہی اور جلدی پوچھنا تھا بچ آپ میں بات کرنی نہیں میں نے بات کرتے بتانا آپ کو شروع بار کو گی پھر یہ بھی میں نے بتانا تھا کہ آپ کی جیزی اور وہ کابستان کی عظیم شخصی میں سے رہے گی اچھا مجھے یہ بات آپ کی سمجھنے آئی ذرا آہستہ بولیے میرے جائیڈی جو ہیں قادی آزم درائیور رہ جو آپ نے مجھے بتایا تھا آزاد جو تھے ان کی بیٹی ہیں یہ آزاد انہوں نے مجھے بتائی تھی ہمارے فلم آرٹس بھی تھے بہت بڑے عزاز کی بڑے حیرت بھی ہوئی تھی ان سے مل کے بہت کچھ ہوئی ہے مجھے آئی بیو پاکستان نہیں ابھی تک یہ آپ نے اچھی بات کہی ہماری ایک اور دوست بھی ہیں اور ہمارے ساتھ چلتی بھی ہیں ہماری بات سن کا کلائنٹ بھی ہیں ہماری میز بان کی اونر میسیز فیروز وہ اگر یہ پروگرام دیکھ بہت اچھی بات ہے چلیں تینکیو سو مچ رکسان اس کے ساتھ ساتھ ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی بریک کا کہیمت جائیے گا ابھی واپس آتے ہیں